آج ہم پڑھیں گے گلوبل وارمنگ کے بارے میں جیسے کہ آپ کو پہتا ہے گلوبل وارمنگ جو ہے یہ دنیا میں اس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ چل رہی ہے ہر جو ہے ہر ایک جگہ پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ گلوبل وارمنگ بڑھ دیا گلوبل وارمنگ ہے کیا بیسکلی گلوبل وارمنگ جو ہے ہمارے پاس یہ ان ایکول ہم یہاں لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی کیا لکھ لیتے ہیں ان ایکول ٹھیک ہے اور and continuing ٹھیک ہے اور continuing ٹھیک ہے continuing ٹھیک ہے continuing ہمارے پاس رائز ہے کس چیز کا temperature کا ٹھیک ہے رائز ہے in average temperature in ای وی ای آر ای جی ای ایوریج تیمپریچر تو ایوریج تیمپریچر آف دا اردھ جو ہے یہ کیا ہے کلائمیٹک سسٹم یہ دن بر دن ان ایکوالی اور کانسٹنٹلی یا کنٹینیویلی کیا ہے یہ انکریز ہو رہا ہے برڈ ہے اب یہ کیوں برڈ ہے جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس ہوتے ہیں گرین ہاؤس گیسی ہم یہاں رکھ لیتے ہیں کیا ہمارے پاس گرین ہاؤس گیسی اب گرین ہاؤس گیسی کس لیے یوز ہوتے ہیں گرین ہاؤس جو ہے وہ ہم کس لیے یوز کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ گرین ہاؤس جو ہے وہ ہم اس لیے یوز کرتے ہیں تاکہ ہم کیا کر سکیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں ٹریپ کر دیتا ہے ڈیفرنٹ گیسی کو جسے ہم یوٹیلائز کرتے ہیں پھر اپنے کراپس کو گرو کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی اب گرین ہاؤس کی جو گیسیز ہیں ٹھیک ہے پلس جو ہمارے پاس ایٹموسفیئر کے گیسیز ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں لکھ دیتے ہیں ایٹموسفیئر ٹھیک ہے جی ہم یہاں لکھ دیتے ہیں ایٹموسفیئر کے جو گیسیز ہیں یہ کیا کرتا ہے ہمارے پاس یہ بسیکلی انکریز کر دیتے ہیں کس چیز کو تیمپریچر آفدہ ارث کو ٹھیک ہے کس چیز کو انکریز کر دیتے ہیں تیمپریچر آفدہ ارث کو انکریز کر دیتے ہیں ہم یہاں لکھ دیتے ہیں temperature of earth ٹھیک ہے جی earth کا جو temperature ہے اسے یہ increase کر دیتے ہیں اس کے علاوہ جو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ہمارے پاس کہ یہ ایسا کیوں ہے یہ جو ہمارے پاس gases ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی کون سے gases یہ جو green houses جو ہے اور atmosphere کے جو gases ہیں یہ کیا ہے یہ پائے جاتے ہیں ہمارے پاس lower part of the earth ٹھیک ہے ہمارے پاس lower part میں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے lower part ٹھیک ہے جی lower part of earth ٹھیک ہے earth کا جو lower part ہے اس میں یہ پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہ کیا کرتا ہے تو اب جب یہ lower part میں پائے جاتے ہیں تو یہ allow نہیں کرتے ٹھیک ہے جی تو اب وہ جب radiation آ جاتی ہے تو انہیں دوبارہ reflect back بھی ہونا ہوتا ہے انہیں واپس بھی جانا ہوتا ہے تو وہ reflect back نہیں ہوتی do not ٹھیک ہے جی یا do not یا don't reflect ٹھیک ہے جی reflect back وہ واپس نہیں جاتی جب وہ واپس نہیں جاتی تو کیا کرتی ہیں وہ کاؤس کرتی ہیں ہمارے پاس جس کو ہم کہتے ہیں ہیٹ وہ ہیٹ کاؤس کرتی ہیں اور جب ہیٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس تیمپریچر ہے کس چیز کا ارت کرس کا وہ انکریز ہو جاتا ہے تیمپریچر کیا ہوگا ہمارے پاس انکریز ہو جائے گا اور یوں ہمارے پاس گلوبل وارمنگ جو ہے وہ ہو جاتی ہے مطلب کیا ہے کہ تیمپریچر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ ہم ایک ڈیاگرام بھی لہتے ہیں ہمارے پاس ایک ڈیاگرام آگئی آپ دیکھ سکتے ہیں گلوبر وارمنگ کے نقصانات کیا ہیں اس کے نقصانات یہ ہیں کہ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں پولر آئیس کے کاپس ہوتے ہیں جیسے کہ آپ اس وارڈر کے اوپر دیکھируєتے ہیں یہ آئیس کے کاپس ہیں ہم یہاں لیتے ہیں پولر آئیس gekاپس یا ہمارے پاس جو غل qualquerس ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ملٹ ہو جاتے ہیں ہے اتنا اتنا جلدی وہ پیکل جاتے ہیں کہ جو دوسری لیئر بنتی ہے آئس کی اس کے بننے سے پہلے ہی یہ پیکل جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک Yeti اب جب یہ پیکل جاتے پہلے تو کیا ہوتا ہے ہمارے پاس سی کا water ہے وہ expanme ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سی water کیا ہوگا اب Lake Ng جب سی water جو ہے وہ expand ہو جائے گا ہم یہاں لکھ لیتے ہیں تاہی سی water جب expand ہو جائے گا تو اس سے کیا ہوگا اس سے جو ہمارے پاس لیول ہوگا وارٹر کا وہ بھی انکریز ہو جائے گا ٹھیک ہے لیول آف وارٹر جو ہے کس چیز میں سی میں وہ بھی انکریز ہو جائے گا اب یہ جب لیول انکریز ہوگا تو انٹرن اس کا کیا نقصان ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کیا ہوگے اور جب ان میں اوور فلو ہوگا تب ہمارے پاس کیا ہوگا تب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جس سیچویشن ہے اسے ہم کہتے ہیں فلرٹ جسے کہا جاتا ہے سیلا تو یہ ہے ہمارے پاس گلوبل وارمنگ اور آج ہم نے گلوبل وارمنگ کے بارے میں پڑھا کہ گلوبل وارمنگ کیا ہے ٹھیک ہے اور یہ کیوں ہو رہی ہے کون سے گیسیز ہیں جو کہ ہمارے پاس کاربن ڈائک سائیڈ ہے جیسے ہی کاربن ڈائک سائیڈ ہو گیا میتین ہو گیا اوزون ہو گیا یہ گیسیز ہیں ہمارے پاس چونکہ کیا کرتے ہیں گلوبل وارمنگ کو کاس کرتے ہیں اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اس کے کیا نقصانات ہیں ہیومن کو یا دنیا کو اس کے نقصانات یہ ہیں کہ ریور میں جو پانی کا مقدار ہے وہ بڑھ جائے گا اور جس کے لیسے سے لاب آ سکتے ہیں تو آج ہم نے پڑھا گلوبل وارمنگ کے بارے میں